السلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے آپ کو میرے سامنے ایک آلو ایک ٹوماٹر اور ایک شملہ مرچ نظر آ رہی ہوگی جی تو آج میں بنانے والی ہوں ویجیٹیبل پلاو اکے کیونکہ ابھی مجھے بہت سخت قسم کی بوک لگی ہے اور میں چنہ پلاو بنانا چاہتی تھی لیکن میرے پاس چنے جو ہیں ختم ہو چکے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو میرے لسن کی یہ پودے نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹ لوں اور ساز میں ایک آلو ایک شملہ مرچ ڈال لوں اور بہت مزے کا پلاو بنالوں میں نے سوچا کہ یہ چیز ضائع نہ ہو اور میرے کام بھی آ جائے یہ اس کی سبزی میں اتار کے ان سبزیوں کے ساتھ شامل کر کے پلاو بنالوں گی اور آپ کو بھی دکھا دوں کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کے استعمال کے بہت سے طریقے اور فائدے ہوتے ہیں تو چلے پھر میں یہ کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے پیاز کاٹ لیا ایک پیاز اس کے اندر میں آئل ڈال کے اس کو رکھتی ہوں چولے پہ اور تب تک اپنی سبزیاں کاٹی ہوں اور آپ کے سامنے آپ کو دکھاتی ہوں کیسی بلاو بنے گی آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ شملہ مرچ کاٹ لیا اور اس کو میں نے نہیں کاٹ لیا یہ ایسی ٹھیک ہے اتنا سائزر میرا پیاز بھی براؤن ہونکس کی قریب ہے پیاز کے اندر میں نے لسن نہیں ڈالنا کیونکہ پلاو میں لسن اچھا نہیں ہوتا لسن مرچ کاٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے کڑی میں ڈال میں گوشت میں چیزوں میں اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور ڈالنا چاہیے بریانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اس پلاو میں میں نہیں ڈالتے ہیں میرا پیاز بیلکل ٹھیک براون ہو چکا ہے اپنے اس کے اندر یہ ڈالیں گے 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 اس کے اندر میں نے شامل کر لیا ہے جینا بیک ٹامٹر اور آلو اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ لوں گی اور تب تک میں ہری مچھے پوٹ کے ڈال رہی ہوں آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی آپ کو جتنا نمک چاہیے ہوگا اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے اب میں اس کے اندر ایک چمچ زیرہ ڈال دوں گی سابت زیرہ اس کے اندر میں نے کوئی مسالہ نہیں ہے اس کیا لیکن دیکھیں پہلے کس طرح کا کلر تھا وائٹ وائٹ سا تھا اور ابھی پیاز کا کلر نکل رہا ہے اب یہ اور زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا جی تو اب میں یہ دیکھیں جو میں نے ہری مچھے کو چھے سے ساتھ ادر کار اکوٹ لیے اب چاہیں تو ایسے کر کے ڈال دیں نہیں تو آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں درمیان سے کٹ لگا کے اپنے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پانی اس میں ڈال دوں گی تاکہ اچھا جی تو یہ ہو گیا ہے تقریبا تقریبا تکریبا تیار اور چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی پانی یہ جو برتن ہے یہ میں نے ایک بھر کے چاول لیا ہے اور میں اس میں پانی شامل کروں گی یہ دو ٹھیک ہے اور پانی شامل کر کے چاول ڈالوں گی پھر آپ کو بتاتے میں کہ کیا کرنا ہے یہ پانی ڈال لیا ہے اس میں اب میں اس کو ڈامپ کر رکھ دوں گی جب یہ بائل ہو جائے گا تو اس میں میں بکو کے رکھے ہوئے چاول وہ پانی نکال کے چاول شامل کر دوں گی جی میرا پانی بھی اُبل گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کرنے والی ہوں چاول اب میں اس کے اندر یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اچار نیشنل اچار ہے یہ ڈالوں گی دو چمچ بھر کے جب میرے چاول اس طرح کے لگیں گے اب اس ٹائم پر میں نے یہ اس کے اندر اچار شامل کر دینا ہے اور تقریباً دو تین منٹ ان کو کور کر کے رکھنا ہے اور جب پانی پھوڑا سا اور خشکو جائے گا تو میں نے ان کو دمپن لگا دینا ہے یہ میں شامل کر دیوں اچار مجھے امید ہے آپ کو یہ پیسٹی بہت زبردست لگ رہی ہوگی اور آپ جب بنائیں گے اس کو تو آپ بہت زبردست ضائع کے محسوس کریں گے آپ ضرور اس کو ٹائر کرنا میرے چاولوں میں اتنا سا پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو رکھنے والی ہول دمپے اب میں نے چاولوں کو دمپے رکھ دیا ہے اور اب ان کے اوپر میں ان کو کور کر دوں گی اور اب انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد میرے چاول تیار ہوں گے میں کھا سکتی ہوں اور اپنے میمانوں کو بھی کھلا سکتی ہوں مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا دمپے رکھنے کے لئے میں نے یہ یوز کر رہی ہوں اس کا ویٹ ہے اور چاول ہمیشہ ایسے چمچ کے ساتھ بنانے چاہیے کیونکہ میں نے جو لگڑی کا چمچ رکھا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس سے چاول ٹوٹ جاتا ہے جی ویورز ہمارے چاول الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست تیار ہو چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھم لگ چکی ہے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پھر بھی میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے آدھا کلو چاول لیے تھے اس کے اندر ایک کلو پانی ایڈ کیا تھا اور سن سے پہلے پیاز کو براؤن کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک شملا ملچ ڈالی تھی ایک قدر آلو ایک قدر ٹماٹر اور لسن کی پتیاں جو ڈالی تھی گرین لسن کی وہ جو میرا لسن میں نے آپ نے گر میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو بتا ہوگا جس میں سے پودے نکلنا شروع ہوگئے تھے پھر میں نے اس کو ضائع نہیں کیا میں نے اس کو آج اوپر سے وہ کچھ تو میں نے پیس کے پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا کچھ میں نے ایسے چھیل کے لسن کے جوے وہ میں نے فریز کر لیا ہے اور کچھ تھوڑا بڑا تھا جس کے اوپر سے آج میں نے یہ سبزی جو تھی اس کی وہ کاٹ کے اپنے چاولو میں آئٹ کر دیا اور باقی اس کے جوے فریج میں رکھ لیا ہے اور اب آپ کے سامنے میں نے وہ یوز کیا ہے چاولو میں ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک چمچ زیرہ ڈالا تھا اور ایک حسد ضرورت نمک ڈالا تھا ہری مرچ پیسٹ بنا کے ڈالا تھا آپ اگر چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یا درمیان سے کٹ لگا کے ڈال سکتے ہیں میں نے ایسے پوری ڈال دی تھی پوری 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 مرچوں کا پیسٹ بنا کے ڈال دیا تھا اور یہ تھی میری ریسپی آج کی مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ ٹرائے کریں اس کا ایک الگ سازائے کا آپ کو محسوس ہوگا بہت زبردست ہے اس کے اندر ریڈ مرچی بلکل بھی ایڈ نہیں کی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پلیز اگر پسند آجائے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا آپ کا بہت شکریہ لیمن دیکھ کے ایک بات یاد آئی آپ اگر اس کے اندر لیمن ڈالنا چاہیں کاٹ کے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور الحمدللہ اب میری ریسپی بلکل ڈن ہو گئی ہے میری چاول تیار ہیں اب میں اس کو کھا رہی ہوں چلے میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی جی یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے نکال لی ہیں چاول اور مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر اچار بھی ایڈ کیا تھا نیشنل اچار اس کے ساتھ اس کا ذائقہ دو بالا ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت زبردست اس کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ریڈ چلی کے بغیر اس کو بنا کے آپ چیک کریں ہری مرچ ڈال کے اور آپ کے پاس اگر اور بھی سبزیاں ہیں میرے پاس تو ابھی صرف شملہ مرچ اور آلو تھے تو میں نے وہ ہی ڈال دیئیں آپ کے پاس جو چیز بھی ہے جو بھی سبزی ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں اور پلیز ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ اگر کسی نے ٹرائے کیا تو مجھے ضرور بتانا آپ کو میری ریسی بھی کیسی لگی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جل پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ